مسلم سماج کی بے غیرتی بے حسی ظالمانہ رویہ اور ظالمانہ رسم و رواج آئیشہ نامی جس نے اپنے آپ کو خودکوشی کرنے پر آمادہ کیا اپنے آپ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگو انزیز ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلم سماج کی بے غیرتی بے حسی ظالمانہ رویہ اور ظالمانہ رسم و رواج کہ جس کی وجہ سے دو تین دن پہلے ہمارے گجرات کی ایک بہن آئیشہ نامی کہ جس نے اپنے آپ کو خودکوشی کرنے پر آمادہ کیا اپنے آپ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا کہ آخر اس کا ریزن کیا تھا اس کی کیا وجہ تھی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بظاہر چاہے ویڈیو کے اندر مسکرا رہی تھی ہس رہی تھی لیکن اندر ہی اندر اپنے دل میں ایک تکلیف کو پریشانی کو درد کو کڑھن کو اُلجھن کو اور ڈپریشن کو ایسا محسوس کر رہی تھی کہ جو صاف طور سے اس کے چہرے سے اس کے اثرات نمائی نظر آ رہے تھے کہ وہ انسانیت کو کوس رہی ہے وہ انسانیت کو برہ بھلا کہہ رہی ہے وہ ہمارے معاشرے کو ہمارے سماج کو کوس رہی ہے اور اس کی وجہ جہیز جیسی ملعون رسمیت ہے کہ جس کے بارے میں علماء جمعہ کے ممبر سے آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف بول بھی رہے ہیں کہ اپنی شادی بیاہ کے معاملات کو آسان بناو شادی بیاہ کو سادے انداز میں کرو اور رسمیت کو ختم کرو جہیز جیسی ملعون رسمیت کو ختم کر دو ہاں لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اور میرے بھائیوں کہ اسی کی وجہ سے ہماری بہن نے اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر آمادہ کیا ہے تو اس لیے سب سے پہلے اس رسمیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس لیے عوام کو چاہیے کہ اس معاملے میں علماء کا سپورٹ کریں علماء کا ساتھ دیں اور کیسے ساتھ دیں کہ ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ اگر مالدار گھرانہ ہوتا ہے اور اس کی بچی سے کوئی رشتہ آتا ہے اور رشتہ لڑکی والوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہو تو پھر لڑکی والے مالدار گھرانے والے اس لڑکے والے کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے ہیں اس کے ماباب کی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن مسلم سماج کے جو غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بچیوں کے لیے دقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو میرے بھائیو کہ ہمارے سماج سے سب سے پہلے اس جہیز جیسی ملعون رسمیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھو جہیز جیسی ملعون رسمیت کا نقصان کتنا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلاتا ہوں کہ یہ یہ نقصان آج اس رسمیت سے ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں تک بتلانے والوں نے بتلایا ہے کہ جہیز کے مطالبات لڑکی والے پورے نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے اور پھر وہی لڑکی وہی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچی اپنی عزت کا اپنی آبروں کا سودا کر کے اور اپنے آپ کو حوص کے شکاری کتوں کے ہاتھ میں بیچ کر کے اپنی عزت کو نیلام کر کے اپنی شادی کے لیے جہیز کا سامان خرید رہی ہے اپنی شادی کی تیاری کر رہی ہے کہ یہاں تک صورتحال ہے ہمارے اپنے مسلم سماج مسلم معاشرے کی اور اس کی وجہ سے کئی لڑکیا کئی لڑکیا کہ جو اس جہیز جیسی ملعون رسمیت کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے جو اندر ہی اندر الجن محسوس کرتی ہے پریشانی محسوس کرتی ہے تکلیف محسوس کرتی ہے درد کو محسوس کرتی ہے لیکن اس کا تذکرہ وہ کسی کے سامنے نہیں کرتی ہے کہ یہ ساری کی ساری پریشانیاں اس رسمیت کی وجہ سے کھڑی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جب مسلم معاشرے میں کسی لڑکی کے غریب ہونے کی بنیاد اوپر جب اس کا رشتہ نہیں آتا ہے اور اس کے ماباب لڑکے والوں کی فرمائش اور مطالبات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے کوئی پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی ساتھ دینے کے لئے مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے پھر وہی لڑکی وہی لڑکی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو ویرو کے سپر کر دیتی ہے ویرو کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیتی ہے اور پھر وہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ویرو کے ساتھ میں چلی جاتی ہے اور پھر ہم اس پر واویلہ مچاتے ہیں اور پھر ہم اس کے گھر والوں کو کوچتے ہیں اس کے گھر والوں کو برا بڑا کہتے ہیں سماج کے اندر ہم اس کی عزت کو نیلام کرتے ہیں حالانکہ ان سے بڑے مجرم اور ان سے بڑے کسروان ہم لوگ ہیں اس لیے کہ ہم نے اس جہیز جیسی ملعون رسمیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام ہی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بچی اپنے آپ کو دوسروں کے سپرد کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے تو یہاں تک معاملہ ہو رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے اس رسمیت کو ختم کرنا پڑے گا اور اس رسمیت کو ختم کرنے کے لیے عوام کو علماء کا ساتھ دینا پڑے گا علماء کا سپورٹ کرنا پڑے گا اور یہ کیسے ہوگا کہ جب مسلم سماج کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں اور مسلم سماج کے جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اپنے اندر ایک تائیت پیدا کریں اپنے اندر اتحاد پیدا کریں کہ اگر مالدار گرانے میں بھی کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر کے آتا ہے کہ جو جہیز کی ڈیمانڈ رکھتا ہے فرمائش رکھتا ہے یا غریب گرانے میں کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر کے آتا ہے کہ جو جہیز کی ڈیمانڈ رکھتا ہو مطالبہ رکھتا ہو تو اس کا بالکل سختی کے ساتھ میں بائیکارڈ کیا جائے اس کو اپنی لڑکی نہ دی جائے تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے جو مطالبہ کیا ہے میں نے جو فرمائش کیے تو یہ فرمائش اور مطالبہ میرے لئے غلط ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ میں یہ رویہ اور یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب مالدار اور غریب دونہ اس طریقے سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ رسمیت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے لیکن اگر مالدار ان کی فرمائشوں کو اور ڈیمانز کو پورا کر دیں گے تو یہ مسئلہ جو ہے غریب لڑکیوں کا کھڑا ہو جاتا ہے اس لئے میرے بھائیوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میرے بھائیوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو مالدار گھرانے ہیں بعض لوگوں کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے مالدار ہیں جو ہماری حیثیت ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہی جو لوگ ہو تو انہی کے اندر اپنے بچوں کی شادی ویعہ کریں گے ہم غریب غریب کی بچی کو اپنے گھر نہیں لائیں گے بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے حالانکہ یہ سوچ بھی غلط ہے ارے بھائی آپ غریب گھرانے کی لڑکی اگر اپنے گھر لے کر کے آ جاؤ گے تو اس میں کیا دکتہ دوالی مدھت ہے کوئی مسئلہ نہیں آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک کوشش ہو سکے کہ غریب گھرانے کی بھی لڑکی ملے یہ تو لے کر کے آ جائے اس میں آر محسوس کرنے کی اور شرم و حیاء محسوس کرنے کی کہ دوسرے لوگ کیا بولیں گے کہ یہ مالدار گھرانے کا ہے اور غریب لڑکی کو لے کر کے آ گیا کیا بولیں گے تو اس سے آر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے معاشرہ جو بولے اسے بول لے دو لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری اپنی بچیوں کی آبرو کی حفاظت ہو جائے گی ہاں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ مالدار گھرانے میں بھی جو لوگ شادی شدہ چاہے ہو لیکن اللہ نے مال دیا ہے ان کے پاہ استطاعت ہے حیثیت ہے کہ جو ایک کے بجائے دو شادیاں کر سکتے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ غریب گھرانے کی بچیوں کو بھی نکاح کے اندر لے کر کے آئے تاکہ مسلم سماج کے اندر جو جہیز جیسی پرتھا ہے اور جہیز جیسی رسمیت ہے تو کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکے اور اس غریب بچی کی آبرو کی اس غریب بچی کی عزت کی حفاظت کی جا سکے تو اس طریقے سے کچھ اقدامات ہمیں کرنا پڑیں گے تب جا کر کہ ہمارے معاشرے سے سماج سے یہ جہیز جیسی ملعون رسمیت ختم ہو سکتی ہے اور پھر ہمارا معاشرہ خوشگوار بن سکتا ہے تو اس لیے ہم اپنے شادی بیان کو ہم اپنے نکاح کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق بنائیں ہم صادقی کے ساتھ میں شادی کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی منشاہ کو صحیح سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے وما توفیخی اللہ بیلہ